ویلکم ٹو مونزکائی چینل آلو کی تیہاری کھڑے مسالے کے ساتھ بنانے کے لیے ہمیں چاہیئے دو عدد درمیان پیاس جو کہ ہم نے براؤن کر لی ہے تین عدد لسل کی طوریاں پسی ہوئی اور اس کے ساتھ دو عدد ٹیماتر دو ہری مرچیں ایک چمچ نمک آلی چمچ لال مرچ اور اس کے ساتھ زیرہ سابوزیرم کالا جو کہ اس میں ہم نے ایٹ کیا ہے اس کے بعد چھے سے آٹھ دانے لونگ اور اسی طرح ہی آٹھ سے دس دانے کالی مرچ اور ایک بڑی سائز کی دارچینی دو سبز لائچی اور دو بڑی لائچی اور اس طرح سے یہ ہم نے اس میں کھڑا مسالہ سب اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اب ہم نے تھوڑا سا بھوننا ہے اچھے طریقے سے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہیں تقریباً ایک پاؤ آلو جو کہ اس طرح سے راؤن پیسز نے ہم نے کٹ کیا ہوئے تھے یہ ہم نے اس میں اٹھ کر دیا اب ہم ان کو تھوڑا سا پکائیں گے اور اس کے بعد ان کو ہلکی دیمیاج پہ دم پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد یہ آپ ان گرلوک دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اسی طرح رہیں گے اور اب یہ تقریباً یہ ہمارے آلو گل چکے ہیں تو اس کے بعد یہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چمس سے رام سے توٹ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس آدھے کلو چاول تھے جس کے ساتھ ہمیں تقریباً اس کے لئے ہمیں دو سے ڈائی گلاس تقریباً ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے اور یہ چم چم نے اس میں نمک اٹ کیا ہے اب یہ چاول کا پانی پانی ہونے لگ گیا ہے یہ چاول جو تقریباً دو گھنڈا پہلے پانی ہونے لگ گھنڈا پھنے دیں گے یہ اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ اب ہم اس کو تھوڑی پکنے دیں گے یہاں تک کہ یہ چاول جو ہے جو میں اس کا پانی تقریباً کھوشکو جائے گا اور اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب یہ دوپے رکھنے کے لئے تیار ہیں اور اب ہم نے اس کو تقریباً دو سے پرکاً ملٹ تک دوپے رکھنا ہے اس کے بعد یہ ہماری لزیز جو علو کی تیاری ہے یہ پکے تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کھڑے چاول ہیں اور اس کی بھو ہوتاً امیزنگ خوشبو ہے اگر آپ میری ویڈیوز دیکھنے چاہتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پیس کیجئے میری نیکس نوٹیفکیشن کے لئے تاکہ آپ کو میری ایسی ہی انٹرسٹنگ اور دلچسٹ ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ زیدیوز زیدیوز